ہیلو فرنڈز جیسے کی بہت سار لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میل کر رہے کہ سر اپنے آگلا ویڈیو نہیں بنایا کیا ہوا آپ کا پرولم سال ہوا یا نہیں ہوا تو پرولم سال ہوا یا نہیں ہوا مطلب مجھے تو لگ رہا کہ ہو گئے پر میں آپ کو ایک دن کونفیڈنٹلی نہیں بتا سکتا کیونکہ ایسے جب تک میں پروپرلی سے چلاتا نہیں ٹھیک ہے تب تک میں نہیں بتا سکتا ہوں تب تک کے لئے میں کوشش یہ چل رہی ہے کہ یہ کہاں سے پانی آیا کیسا ہے کہ یہ بہت بڑا پرولم تھا جو مجھے انیکسپیٹ تھے تھا یہ ایکسپیٹ کیا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی کہ ایسا ہو سکتا ہے پر ایسا ہو گیا ہے تو اس لئے میں ابھی اس کا کچھ طریقہ نکالنے والا ہوں تاکہ یہ پرولم کسی اور کو نہ ہے پھر سے موٹر میں پانی نہ ہے اس لئے میں ابھی اس کا بھی ایک طریقہ نکالنے والا ہوں اور یہ سول کر کے رہوں گا میں جس سے کہ یہ دکت کسی کو پھر سے نہ آئے ٹھیک ہے اور یہ بات اگلی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا ریزن یہ ہے کہ مجھے ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر جو ہے ٹوال بولٹ کا وہ میں خراب ہوا ہے تو مجھے وہ ریپلیس کروانا ہے پر پرولم یہ قریباً چار دین سے میں کنٹینیو نون سٹاپ ریوالٹ سرویس سنٹر کو کال کر رہا ہوں میرا کال لگ نہیں رہا وہ میرا کال اٹھا نہیں رہے نئی بات نہیں آئے یا آپ کے لئے بھی نئی بات نہیں رہے گی میرے لئے بھی نئی بات نہیں ہے تو اس وائے سے جب تک وہ ٹوال بولٹ کنورٹر میں نہیں لے کیا ہوں گا وہ فٹ نہیں کرتا وہ فٹنگ کرنے کے بعد میں میرے گاڑی کو جب ہنڈرڈ کے سپیڈ پر پوری ہنڈرڈ نہیں سواری جو بھی ایٹی فور کے سپیڈ یا ایٹی تری کے سپیڈ پر جب چلا ہوں گا نون سٹوپ آراؤنڈ 30 کلومیٹرز تو مینیموم چلانا ہے مجھے پھر اس کے بعد میں کسی کونکلیجن پر آنگا کہ ہاں پرولنس سوال ہوا یا نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے کچھ بول نہیں سکتا اس لئے میری گاڑی میں ویسے ہی رکھی ہے فیلال اور مجھے بھی خود بورا لگ رہا ہے کہ میری جو ہے گاڑی پوری پروپر بنا کے نہیں رکھ رہا اور نہ اس ویسے ویڈیو بنا پا رہا ہوں تو یہ ایک ایشو ہے تو دیکھتے ہیں حب سوکی یہ جلدی سے جلدی پرولنس جو ہے یہ سوال ہو جائے اور پھر مطلب میں باقی لوگ کی ہیلپ کر پاؤں گا ٹھیک ہے تو میری پوری کوشش چل رہی ہے تو لیٹسی کی یہ کیا ہے اگر بائی چانس نہیں ملا تو مجھے بتا ہے یہ آن لائن بھی مل رہا ہے ڈی سی ٹو ڈی سی کن وٹر پرولنس یہ ہے کہ ان کا جو پلگ جو ہے وہ آلگ ہے اور ہمارا پلگ جو آلگ ہے تو اگر مجھے اس پلگ میں لگانا ہے تو مجھے وائرنگ چینج کرنے پڑی گی اور وائرنگ اگر میں چینج کرتا ہوں تو وہ پلگ جو ہے اس کی وارنٹ مطلب جو ڈی سی کن وٹر جو نیا آلوں گا اس کی وارنٹی وائیڈ ہو جائے گی اور سیکنڈ تنگ ہے یہ ہے کہ یہ جو سرویس سینٹر والے یہ کل آکے میرے اوپر چڑ جائیں گے کہ بھائی آپ نے بہار کا سامان کیسے لگا ہے تو اس لئے میں یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوجن میں ہوں کیسے کرنا ہے پر کوشش چل دی رہی میرے کیسے بھی جل سے جلد یہ سب پرابلم مجھے سول کرنا ہے اس لئے ٹھیکے تو ڈونٹ واری میرا پورا ٹارگٹ تو یہ ہی ہے کہ جل سے جلد یہ پرابلم سول کرنا ہے دیکھتے جیسے ہو جاتا ہے میں دیفرینٹلی جل سے جلد ایک ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا اس بارے میں سو تب تک کے لئے سوچ چلو آپ کا جو ہے کچھ سوال جواب ہو گے وہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کشور سنگھ جیلی پوچھا well done بھائی I brought the arbit 300 for 400 three months back and since then I have been watching your videos you are doing a great job thank you for that I just wanted to bring you something to notice you may resolve it yesterday during the ride after my battery percentage came down to 39 from 47 suddenly I didn't know what happened and as you know service center people can't even understand what we say so i am asking you hope you can answer this تو کشور سنگ جی میں یہی پوچھنا آتا ہوں کہ مطلب آپ کی بیٹری 47 سے 39 پہ idle mode میں drop ہو گئی یا پھر آپ رننگ کر رہے تھے تب ہوئی پہلے تو کچھ دونوں سیناریو میں جو ہے پھر میں answer properly دے پاؤں گا ٹھیک ہے مطلب جب آپ کو ڈرائیو کر رہے ہو تو ڈریکٹ سڈنل جمپ ہو رہی ہے آپ کی گاڑی from 47 to 39 یا پھر آپ کی گاڑی جو ہے آپ نے idle mode میں رکھئے بند کر کے رات کو اپنے چارج نہیں کی اور جب رات کو جب گاڑی رکھے تو 47 تھا اور مارنگ میں 39 ہو گئی ایسا کچھ ہے تو یہ دو سیناریو میں سے کیا ہے وہ پہلے بتائیں گے تو میں آپ کو جواب دے پاؤں گا ٹھیک ہے اوکے تو تب تک تمہیں کچھ proper جواب نہیں دے پاؤں گا اور incomplete knowledge دینا میں ٹھیک نہیں لگ رہا اسی لئے تو چلیے next question پہ آتا ہوں اور تو وہ کل بھور جی نے لکھا سرمازہ سیم ایشو آہے پن نیو موڈل آہے تو فیوز سیم نہ ہی آہے ایم سی بھی آن کے لہا تو start button or light نہیں ہے کھپ لو رہاتے آنے گاڑی start ہوتے نہیں ہے any solution for that کشور جی آپ کا جو problem جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بھی dc to dc converter کا problem ہو چکا ہے یا تو آپ کا dc to dc converter جو ہے وہ short ہو چکا ہے یا پھر second problem یہ ہو سکتا کہ شاید آپ کا dc to dc converter جو ہے وہ اس کی وائرنگ میں کوئی problem ہو گیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو میں ایسا جس یہاں سے بتا سکتا ہوں کہ یہ ہی ہے پر آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کسی electric sink کے پاس جو لے کے جائیے ڈیسے 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 converter میں وائر لگائیے اور دیکھیں اتنا power output آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ کیسے کرنا ہے اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس کا میں ویڈیو بائیں کی کوشش کروں گا پر پرولم یہ ہے کہ میرا خود کا ڈیسے 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 کارمٹر خراب ہے تو اس وائے سے میں فیلحال آپ کو کچھ پروپر solution نہیں دی پاؤں گا دینش پاتھل جی نے لکھا ہے سیکنڈ ویڈیو آئے گا میرا بھی سیم پرولم ہے جی ضرور آئے گا میں کوشش کر رہا ہوں اوکے ریشی کے ساتھ جی نے کہا ہے چارجے کو میں کوئی ویڈیو بنائے بہت خراب ہو رہا ہے گیا ایک مند سے میں پاس بار خراب ہو چکا ہے آفٹر مارکٹ چارجے مل سکتا ہے تو اسے یوز کر سکتے کی نہیں جی آپ آفٹر مارکٹ چارجے یوز کر سکتے ہیں دیسے کچھیں ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو وائرنگ جو ہے وہ دھیان رکھنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آفٹر مارکٹ جو چارجر جو ہے اس میں آپ کو صرف دو ہی وائرز ملیں گے پلس اور مائنس تو وہ کیسا ہوتا ہے مینیول ہے اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیٹری آپ کو کچھ بھی اشیو ہو جائے وہ آپ کے بیٹری کو چارج کرے گا اور فل چارج ہونے کے لئے بند کر دے گا جبکہ جو زیادہ جو کنیکشنس والے جو ہوتے چارجر وہ کیسے ہوتے وہ توٹل ہی جو ہے وہ اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ فارس چارجنگ کرتے آپ کے بیٹری کو مطلوب جیسے ان کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹری تو فل زیادہ ایمپر اگرام ڈراؤ کریں گے اور تب آپ کے بیٹری کو ایک دم فٹا فٹ چارج کریں گے جیسے آپ کے بیٹری جو ہے وہ 90% چارج ہو جائے گی تو بیٹری جو ہے اس میں وولٹیج وہ کم پاس کریں گے تاکہ بیٹری کا آپ کو پرولم نہ ہے تو سلو والے جو آپ آفٹر مارکٹ جو چارجر اس کا انگے وہ آپ کے گاڑی کا چارج ہرام سے دھیرے دھیرے ہی کرے گا فٹ چارجنگ آپ کو اس میں بینیفٹ نہیں ملے گا وہی ایک نیگٹیو بات ہے پر یہ ایک اچھل دیکھا تو اچھی بھی بات ہے بری بات ہے اس لئے میں کہا کہ دونوں بھی ہے تو آفٹر مارکٹ چارج آپ ایزیل یوز کر سکتے ہو کیسے یوز کرنا ہے اس کا چاہیے تو میں ویڈیو دیکھتا ہو چلو کچھ جو گار کر کے میں بنایا کی کوشش کرتا ہوں میں بنایا تھا ویڈیو پر مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئے تو ابھی فیلحال مجھے جرہ گاڑی کو پہلے میرے چالو کرنا ہے پھر میں وہ ویڈیو بنانے والا ہوں تو بہت سار ویڈیو پینڈنگ ہے پر بنانے والا ہوں پر کر سکتے ہی اس zero motor چلا جائے گا پھر جھٹکے دیکھ کر چلے گی سننے لکمار جی نے لکھا ہے کہ motor change کرنا ہوگا hall sensor new نہیں ملتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے سننے لکمار جی میں آپ نے صحیح کہا جھٹکے دیکھیں چلے گی وہ پتہ نہیں یہ تو ہے یا نہیں وہ میں چیک کروں گا رہی بات hall sensor نہیں ملتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں hall sensor ملتا ہے market میں میں نے میرے اوکیناو پریس کا میں نے hall sensor change کیے تھے حالانکہ ایک بات confirm ہے کہ جو اوکیناو پریس ہے اس کا hall sensor الگ تھا اور اس کا hall sensor تھوڑا الگ ہے میرے model کا پر hall sensor ہے تو مل جائے گا مجھے پتا ہے کہیں نہ کہیں تو مل جائے گا اور ٹھیک ہے مطلب hall sensor جلدی خراب نہیں ہوتا یا تو وہ short ہو جاتے تب ہی خراب ہوں گے تو I hope کی یہ میرے گاڑی میں یہ پرولم نہ ہے دیکھتے ہیں جو بھی ہے اور motor change کرنا ہوگا صحیح بات دیکھتے ہیں ابھی جو بھی ہے فیلحال تو گاڑی ابھی جانے کے condition میں ہی گی نہیں تو ایسا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈبل سٹینڈ کیسے بنوا ہے آجید بنگل بہت سار لوگوں نے جواب دے دیا اوکے آجید بنگل جی یہ جو سٹینڈ جو ہے مین سٹینڈ یہ آپ کو ریوالٹ والے بھی دے دیں گے آپ اگر ریوالٹ سٹینڈ اگر سرچ کرو گے تو بھی گوگل پہ بہت سارے مل جائیں گے ویلیکس پہ بھی مل جاتے ہر جگہ پہ مل جاتے سٹینڈ کچھ ایسا بڑی بات نہیں ہے اچھی بات یہ کہ یہ سٹینڈ کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دوں گا اچھی بات یہ کہ آپ مین سٹینڈ پہ خرد رکھتے ہو تو گاری ذرا تھوڑی سی سٹیبل لگتی ہے پر پرابلم یہ ہے کہ آپ جب سائیڈ سٹینڈ جب اوپر کرنے جاتے ہو تو کئی بار آپ کے پیر پہ مین سٹینڈ جو ہے اس کا پھٹکا لگی گا وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے میں نے دیکھا کہ جب بھی میں کبھی گلتی سے آگا آپ مین سٹینڈ پہ نہیں لگاتے اور سائیڈ سٹینڈ پہ لگا رہے اور سائیڈ سٹینڈ کو جب آپ اوپر کرنے جب جاتے ہو تو آپ کے پیر پہ مین سٹینڈ کا جو فٹکا لگتا ہے تو اس ویسے وہ تکلیف ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مین سٹینڈ لگا رہا ہے تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گراؤنٹ لے رنس تھوڑا سا کم ہوئے تھوڑا سا تو کچھ زیادہ میجر ڈیفرنس نہیں ہے پر فائدہ ہے کہ مین سٹینڈ لگائیں کا فائدہ ہے اس لئے اگر لگا سکتے تو لگا لیجئے پر پر پرابلم یہ ہے مین سٹینڈ کا اور ایک اسیو کہ آپ کو سکروز وہ چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ جو کمپنی کے ساتھ میں جو سکروز آتے وہ چھوٹے ہوتے تو اس میں آپ اگر مین سٹینڈ لگا جاؤ گے تو پرابلم یہ آئے گا کہ سکروز لگیں گے نہیں پوری طرح سے اس لئے آپ کو سکروز تھوڑے سا لمبے use کرنا پڑیں گے ساڑھے ساتھ سو روپے ملتا ہے باہر مارکٹ ملتا ہے میں نے بھی ساڑھے ساتھ سو ملتا ہے ڈیلیوری چارجز ایکسٹرا اوکے یہ دیکھیں نمبر بھی دے دیا اوکے سبود میں لکھا ہوا ہے فر لاس فور دیز ماں ایکسلیرٹن دے اس افریکشن فرین ایتا باٹم ساید اپ بائک اس ایون هایوان هایوان ہایوان سیم ایسیو 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 تو اگر بیلٹ اگر آپ لوس کرو گے تو آپ کو جو ہائیبریشن جیسا یا جو بیسا تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ کچھ گھس رہا ہے تو وہ بیلٹ کا ایسیو بیلٹ لوس کر لیجیے ٹھیک ہے تو آپ کے پرولم سال ہو جائے گا شیو صاحب لیجن لکھا ہے سر میرے چارجر کی لائٹ چالیو ہو رہی ہے لائٹ چالیو ہو رہی ہے لیکن فین نہیں ہو رہا چارجنگ ہو رہی ہے لیکن سلو چارجنگ ہو رہی ہے پلیز گائیڈ کیجئے دیکھیں اس میں بہت سارے ایشیو ہو سکتے پہلی بات شاید آپ کی پرولٹیج کا پرولم ہو دیکھ پرولٹیج کا پرولم بھی ہوتا تو پرولپرلی چارجنگ ہو گا اور جب تہ آپ کے فین چال نہیں ہو گا تب تہ آپ کا فاس چارجنگ چال نہیں ہو گیا تو بولٹیج کا ایشیو ہو سکتا ہے دوسری جو ہے چارجر میں بھی آپ کا ایشیو آسکتا ہے می بھی بولٹیج کے ویسے آپ کا چارجر خراب ہو گیا تو بینا دیکھ نہیں بول سکتا اس وارے میں پر یہ دو رہیں گے تو آپ ایک کام کر لیجی پھل سٹیبلیزر پہ لگا کے دیکھ کر لیجی کیا آپ کا چارجنگ پروپر ہو رہا یا نہیں اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں ایک ایسے آپ کو چارجر آپ کا چک کر رہا سٹیٹس میں میں نے سب سوچ ساف کر دی سب کچھ دیکھ لیا سب کچھ پروپل نوٹ سوال مجھ لگتا شاید 12 ورٹ شوٹ ہو گیا ہے تو کیا ہم مارکیٹ سے خرید کچھ دوسرا 12 ورٹ لگا سکتے میں آرنگاد میں دیتا سرویس سنٹر پونے مومبئی میں کیا کرو سمجھ نہیں آرہا لو ویڈیو سٹیٹس دیکھ میں بتا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں ملتا ہے 72 ورٹ کنورٹر جو آئے 72 ورٹ 10 ایمپر کنورٹر لے لیجیے پر اس کی وائرنگ پورانا کنورٹر جو ہے اس کی وائرنگ پھر آپ کو کٹ کر اس میں لگانی میں نہیں کرا رہا کیونکہ سرویس سینٹر اتنا بھی دور نہیں میرے پر ٹھیک ہے جو بھی کرا سکتے تو آپ کے لئے تو وہ ہی بیٹر رہے گا آمول سال جن لکھا گوڈ ورک ورگ گوڈ کیپ اپ ٹھانک یو ورگ مچ سر میں ریوالٹ بائک کا اپ نہیں اچھا لگا مجھے جو بھی ہے اپنے سوال پیچھے پر دیکھ تو میں جل سے جلد جو ہے موٹر کا سال کرنے والا ہوں تاکہ میں اور بھاقی چیزوں پر ویڈیو بنا سکوں ٹھیک ہے تو میری ویڈیو آپ کا اچھے لگ رہی ہے کچھ سجیشن ہوگے تو کر سکتے مجھے سجیشن بھاقی بھیج سکتے ہیں اور آپ کا جو بھی ہے میں جتنے پرولمز آئیں گے ان کا سب سال کرنے کے پوری کوشش کروں اور دیکھتے چلیے جو بھی ہے تو ملتا ہو جلد سے جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ رکھ موٹر میں پانی جاتا ہوگا اگر آپ کی گھڑی جھٹکے دے رہی ہے تو آل سنسر اوپن کر لیجئے اور وقت پہ پانی نکال لیجئے ورنہ آپ کا پرولم بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو فیلال کے لئے اتنا ہی ملتے بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ اور زیرو موڈ ایرر کے ساتھ ٹھیک ہے تو تب سکھ اپنا خیار رکھے چلی